بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے بیف سٹیم روز کی ایک بہت زبردست ریسپی جو بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے ویڈاوٹ آئل آج ہم اس کو بنائیں گے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتی ہیں تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر بیف لیا ہے چار کلو اچھے سے یہاں پر دھونے کے بعد میں نے اس کا پانیت خوش کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے بیف کی بڑی بڑی بوٹیاں بنوالی ہیں ہڈی اور بوٹی دونوں کا ہم نے استعمال کیا ہے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو پریشیر ککر میں ڈال کر ہاف وائل کر لیں گے سب سے پہلے پریشیر ککر میں تمام بیف کی بوٹیاں ہم ڈال دیں گے اور اس طرح سے ڈالنے کے بعد اس کو گلالے کے لئے چار گلاس ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے یہاں پر ہم اس کو ہاف کک کریں گے تو 50% ہم یہاں پر اس کو گلالیں گے پانی ڈالنے کے بعد دو چمچ بھر کر ٹیش کے حساب سے نمک ڈال دیں گے ایک چمچ پسی ہوئی لال میرچ اور اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہلدی پاؤڈر اور یہ پسی ہوئے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر کھڑے مسالے ڈال دیں گے تو کھڑے مسالوں میں ہم نے آپر ایک چمچ لیا ہے سابت زیرہ دو سے تین بڑی لائچی دو سے تین ٹکڑے دارشینی کے دو بادیان کے پھول یہ تمام مسالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے املی لی ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے یقنی میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور پریشر کھک کا ڈھکن بند کر کے ہم اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں ڈھکن کھول کر ہم چیک کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے گوشت کو ہم نے یہاں پر 50% گلالیا ہے باقی کا ہم اس کو سٹیم کرتے ہوئے گلالیں گے اور جو یہ یقنی ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے چاولوں کو پکاتے ہوئے ہم یقنی کا استعمال کر لیں گے اور یہ تمام بیف کی بوٹیوں کو ہم نکال کر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور جب یہ تھنڈی ہو جائیں گے تو ہم اس کی میانیشن کریں گے ہم مکچر تیار کر لیں گے مکچر تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک باؤل میں گرینڈ کیا ہوا دہی ڈال دیں گے ایک کپ اور دو چمچ لہسنہ درک اور سبز میرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس پاوٹر والا ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹیسٹ کے حساب سے ایک سے ڈیرھ چمچ نمک ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک ڈالنے کے بعد ایک چمچ بھر کر کٹی ہوئی لال میرچ ڈال دیں گے اور دو چمچ پسی ہوئی لال میرچ اور یہ میں چار کلو گوش کے حساب سے اس کے اندر میرچے شامل کر رہی ہوں اگر آپ کم یا زیادہ بنائیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر میرچے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر اسے مکچر میں اچھا سا کلر آ جائے گا اور دو چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر کے اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ڈال دیں گے ہم پیسا ہوا گرہ مسالہ اور ایک چمچ چاٹری اگر آپ کے پاس پاوڈر والی ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پاوڈر اور چار چمچ اس کے اندر ہم چلی سوس کے ڈال دیں گے چار چمچ سویا سوس اس سے مکچر میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور ہاف کپ ہم اس کے اندر ٹرماٹو کیچپ ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر مکچر یہاں پر آپ کو تھوڑا سا گاڑا لگے تو آپ تھوڑا سا پانی یا پھر دہی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں زیادہ ہم اس مکچر کو پتلا نہیں رکھیں گے گاڑا ہی رکھیں گے اور اس طرح سے اچھے سے مکس کرتے ہوئے تین سے چار لیمن کا رس ہم اس کے اندر نچوڑ دیں گے لیمن کا رس ڈالنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر مکچر ہمارا اچھے سے تیار ہے اس کے بعد ہم بیف کی بوٹیوں پر یہ مکچر لگا لیں گے تو یہاں پر ہم نے کھلے برطن میں تمام بیف کی بوٹیاں ڈال لی ہیں اور اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہے اور آپ اس بات کا دھیان رکھیں جب بھی آپ اس طرح سے مکچر لگائیں تو پہلے آپ گوشت کو اچھے سے تھنڈا کر لیں اس کے بعد یہ مکچر لگا دیں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تو تمام بوٹیوں پر مکچر لگانے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو 6 گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ امسالوں کا فلیور اچھے سے اندر تک چلا جائے آپ اس کو پوری رات کے لیے بھی ریسٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں ان کو ریسٹ پر رکھے ہوئے 6 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم سٹیم کر لیں گے تو سٹیم کرنے کے لیے فائل پیپر ہم ٹیبل کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ تمام بوٹیاں جن کے اوپر ہم نے مسالہ لگایا تھا وہ اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور اس طرح سے تمام بوٹیاں رکھنے کے بعد چاروں طرف سے فائل پیپر کو ہم اچھے سے کور کر کے اس کو اچھے سے بند کر لیں گے اس طرح سے اچھے سے پیک کرنے کے بعد کانٹے کی مدد سے ہم اس کے اندر اس طرح سے سراخ کر لیں گے اور ہم ایک پریشر ککر لیں گے اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کے اندر سراخو والا سٹینڈ رکھ دیں گے اور یہ فائل پیپر اس کے اندر ہم نے بوٹیاں پیک کی ہیں یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ڈھکن بند کر کے ہم اس کو ایک گھنٹے کیلئے سٹیم کر لیں گے بیف کو سٹیم ہوتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اس کے بعد چولا ہم نیچے سے کر دیں گے بند اور پریشر کرکر کا ڈھکن کھول کر ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائٹ پر اور فائل پیپر کو ہم اس طرح سے ہٹا کر چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ یہاں پر اس کی فائنل لک چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ گرم ہے اس کے بعد ہم اس کو پریشر کرکر سے نکال کر علیدہ برطن میں رکھ لیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو علیدہ ڈش میں نکال لیا ہے اور آپ یہ ہاں پر دیکھ سکتے ہیں فائل پیپر کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہے بہت اچھی طریقے سے یہ سٹیم ہو چکے ہیں یہاں پر میں آپ کو توڑ کر دکھا دیتی ہوں بہت زیادہ یہ گلہ ہوا بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی یہ بن کر بھی سٹیم ہوا ہے بہت زبردست ہے آپ اپنے گھر پر آنے والی ایڈ پر اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں بہت زیادہ یہ جوسی اور بہت تیسٹی بن کر تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسپی ضرورت سند آئی ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں اللہ حافظ